دو سال بعد میں آپ سے بالمشافہ گفتگو کر رہا ہوں اور بلاول صاحب گھر پہ آئے ہیں انہوں نے مجھے میری رہائی کے بعد مبارک بات بھی دی اور میں نے ان کو گنانی صاحب کی مبارک بات دی اور آج کافی تمام ایشیوز پہ ہماری گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے جو گول ہیں وہ صرف کوئی یہ لانگ مارچ یا نو کانفینس سیکھ نہیں ہے جو تین سال میں اس مول کا حشر ہوا ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا مہنگائی جو آسمانوں پر کی حدوں کو چھو رہی ہے آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہزاروں لوگ پنجاب کے جو کینسر کی مفت دوائیاں شہباز شریف کے دور میں ملتی تھی آج وہ مارے مارے پھر رہے ہیں اور ان کو دوائیاں مجسر نہیں ہیں اس حکومت نے وہ دوبارہ معاہدہ اس کمپنی کے ساتھ نہیں کیا کوڑے کے امبار جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اٹھائیس سال بعد جو یہ کورٹن پروڈکشن ہے وہ لویسٹ ہے گنے کی جو پیداوار ہے وہ کم ترین ہے گندم کی پیداوار کم ترین ہے تو یہ مسائل ہیں اور ایکانومی کا آپ کے سامنے ہے حال مہنگائی کا حال آپ کے سامنے ہے تو میں بیناول صاحب کو اپنا جو ہے وہ اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور میں ان کی والدہ کی بڑی قدر کرتا ہوں وہ ایک بہت بہادر عورت تھی انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی اس وطن کے لیے قربانی دی اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے مساق جمہوریت سے اور اسی کا آؤٹکم تھا کہ دس سال جو ہے ایک اچھی روایات کے ساتھ ہم آگے بڑھے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں لیکن ہم نے ان غلطیاں سیکھا لیکن آج جو تین سال میں جو طفانے بدتمیزی ہے پارلیمنٹ میں گالم گلوچ ہوتی ہے ٹاک شوز پہ ڈاکو ڈاکو جو ہیں وہ ٹاک شوز کی زیرت بنتی ہے اس طرح کی گالم گلوچ ہوتی ہے کل جو اسلامباد میں واقعہ ہوا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے یہ جمہوریت کے لیے اچھی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے مفاد کے لیے جو ہے پی ڈی ایم جو ہے اس کے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ ہم اہم فیصلے کریں گے مجھے پہ دائے گا کہ آپ آج کیا آفر لے کے آئے ہیں اور کس قسم کی آفر آج آپ نے حمزہ شباہ کو پیش کی ہے اور حمزہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ جب گومنٹ فارمیشن ہو رہی تھی سب سے پہلے جب اس پنجاب کے اندر تو آپ نے ایک آفر کر رہی تھی کافلی کو کیا وہ آفر آپ کی ابھی موجود ہے یا آفر مدد کے لیے تھی آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے ہم حمزہ شباہ شریف صاحب جو قائد حض بے اختلاف ہے پنجاب میں اور پنجاب اسیملی میں اب حکومت کا جو خوف ہے اور حکومت کا جو حکومت کو پتا ہے کہ ان کا حکومت چاہے وہ اوپر ہے یا نیچے ہیں کتنا کمزور ہے کہ ان کو قائد حض بے اختلاف کو دو سال میں جیل میں رکھنا پڑا تاکہ ان کا ٹانگیں مانگے کہ حکومت یہاں چل سکتے ہیں ہم تو آج اس لیے تشریف لے آئے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اتنے دیر بعد قائد حض بے اختلاف جیل سے باہر بھی آیا اس کا مبارک بات بھی دینا تھا اور خاص طور پہ جو ہمارا جوئنٹ وکٹری ہے جو پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم نے نیشنل اسیمبلی میں حکومت وقت کو ہرا دیا ہے اس پٹلین اقزام کو ایکسپوز کر دیا ہے اس پہ بھی مبارک بات ضرور بانتا تھا ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی قدم آگے لیں گے پورا پی بی ایم مل بیت کے ماضی میں بھی ہم کنسنسز کے ساتھ فیصلے لیتی تھے آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی کنسنسز کے ساتھ فیصلے لیں گے اور ہمارا جو گول ہے ہمارا جو آلٹیمٹ ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے جو مہنگائی کی سنامی میں اس وقت ڈوپ رہے ہیں خربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے اس مشکل میں ہیں کہ ان پہ یہ ناکام نالائق قطپٹلی حکومت چاہے وہ اوپر ہو یا یہاں پنجاب میں ہو ان پہ مسلط کیا گیا ہم سمجھتے ہیں پاکستان ڈیمورکراتک مومن سمجھتے ہیں کہ عوام جب خود مختار ہوتے ہیں جب عوامی نمائندے ان کے پارلمان میں خود مختار ہوتے ہیں پھر وہ ایسے نمائندے کی منتخب کرتے ہیں جو اپنے عوام کا اصل نمائندگی بھی کر سکتے ہیں اور عوام کے مسائل حل بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے جمہوری قوتوں کے لیے جمہوری سپیس کھینچنا ہے تو ہم نے سرکو پہ بھی اور پارلمان میں بھی ہم نے سرکو پہ بھی سیاست کرنا ہے لیکن ہم نے پارلمان سینٹ ہو سیمبلیز ہو وہ بھی ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے ہیں تاکہ یہ صرف اور صرف کٹپٹلی ان اہم عوضے پہ اہم فورمز پہ آ کر بے کے لیے اچھا صاحب بتائی گا کہ یہ بائی چارکی کی سیاست کرتے ہیں ایک 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 کر کے بائی چارکی کی سیاست بڑی اچھی چیزیں کچھ ہوا جوٹ کی ہے پھر سیاستدانوں کو آپس میں لڑا دینی ہے اس کو کیسے کوٹر کریں گے اور دوسرا میں نے سوال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ووٹ لیا انہوں نے اعتماد کا وہ آئینی ضرورت تھی یا ان کے اندر کا خوف تھا اندر کا خوف تو تھائی تھا لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک مزاق بھی تھا کہ آپ اکیلا گورا ریس لڑے اور پھر کہیں میں کامیام ہوں اور اسی بھی اسی ریس میں بھی آپ اور اس کاؤنٹ میں بھی اسی کانفرنس کاؤنٹ میں خود اس کو پھر دانلی بھی کرنا پڑے مطلب کہ وہ جو ممبران دکھائے گئے تھے اتنے موجود شاید نہیں تھے یا شاید ووٹ نہیں دیئے گئے جب میں دکھائے گئے یہ مجھے نہیں پتا میں خود موجود نہیں تھا لیکن ایک اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ایمینے جو ہاوش میں موجود تھا یہاں چاہیہ 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 شکریہ شکریہ موسیقی 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 کیا تھا تو آپ کے چودہ ارکان اگر چلے گئے تھے اب دوبارہ آپ سینٹ میں جا رہے ہیں گیلانی صاحب سینٹ خواب تو جید گئے چیئرمنٹ سینٹ کین خواب میں آپ کیسے یقین ہی بنائیں گے کہ آپ کے ارکان دوبارہ موٹھا کے نہ لے جائیں گے ماضی کا چیئرمنٹ کا الیکشن سے ہم نے کافی کچھ سیکھ چکے ہیں اگر ہم نہیں سیکھتے تو پھر ہم یہ جو نیشنل اسیمیلی کا سیکرٹ بائلٹ کا الیکشن تھا ہم وہاں آر جاتے وہاں جیتے اور انشاءاللہ ہمارا پورا کوشش ہے ہم سب مل کے مقابلہ کرے تو جیت پاکستان ڈیموکرائٹک مومن کا ہوئی گلانی صاحب کو جن لوگوں نے سکوٹ کیا ان کو ضمیر پرموشکا گیا لیکن جب بات آتی ہے اطماعات کا ووٹ لینے کی تو انہی لوگوں سے اطماعات کا ووٹ بھی لیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ دباؤ میں ووٹ دے کر گئے ہیں خان صاحب کو یا اپنی مرجی سے ووٹ دی میں سمجھتا ہوں کہ نہ جب وزیراعظم خان صاحب کو اپنا پہلی دفعہ وہ وزیراعظم منتخب ہو رہا تھا نہ تب وہ ایمینیز نے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیئے تھے اور نہ کل انہوں نے اپنے مرضی کے مطابق ووٹ دیئے تھے فرق یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکرائٹک مومن اس وقت قائم نہیں تھا اور اس وقت پاکستان ڈیموکرائٹک مومن نہ صرف یونائٹیڈ ہے مگر ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں تو جب عوام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کمیابی بھی آپ کو مرکتا ہے مجھوریٹی مسمیلی قنون کے پاس ہے حکومت ان کا رائٹ ہے تو پنجاب میں زرداری صاحب نواز شیف صاحب اور مولانا فضور احمان صاحب کا فرمولہ کا بدلہ ہی ہے ہم یہ کوشش کہ ہم اس حکومت کا مقابلہ کریں ہم جمہوری انتظار سے میرے پاس نہ بندوق ہے کہ میں گولی جناہوں نہ ہم غیر جمہوری کو ہوتے ہیں کہ میں کوئی غیر جمہوری روایہ اپنا نہ کوئی ادارہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم ان کی طرف سے کوئی فیصلہ لے کے ان کا ارادے ہمارا حاصل میں کیا ہتھیار ہے عوام کا طاقت ہے اور پارلمان ہے یہ دونوں چیز استعمال کر کے میں میرا ایمان کہتا ہے کہ ہم کسی بھی کتلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر ہم نے پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کے اندر کسی جماعت کو قائل کرنا ہے وہ تو ہمارا ذمہ داری ہے اور ہم سب مل بیٹ کے فیصلے لیں گے وہ اور میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ نے اتنا بڑا کامیابی حاصل کیا ہے آہ نیشنل اسیملی کی یہ سینٹ کے الیکشن میں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایسے سٹیٹیجک اور سیاسی فیصلے ہوں گے تاکہ ہم آگے جا کے ہم سب کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے جمہوریت کے لیے اور کامیابیہ حاصل کر سکتے ہیں پنجاب میں اگر کافلی کے ساتھ مینیز کر کے کوئی ادم تحریک ادم اعتماد لائی جاتی ہے تو آپ کافلی کے ساتھ دعاون کے لیے تیار ہیں اور چونکہ پرویز علاق کو بطور سیئب بھی کچھ رومرز آ رہی ہیں کہ وہ بھی آ سکتے ہیں آپ بطور اپوزیشن لیڈر ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور یہ سب یہ بھی کہا جا رہے کہ تحریکن صاحب کے بھی کچھ لوگ آپ لگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ ان کی تعداد بھی کچھ ہے سر بطور اپوزیشن لیڈر آپ کی سوچ کیا ہے کہ کب تک آپ یہ کر سکتے ہیں دوسرا جو حکومتی الائیز ہیں کیا آپ ان کو جو ہے اس میں انگیز کرنا چاہیں گے اور کیا کو رابطہ ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو تھی عددی اکثریت کے حوالے سے سب سے بڑی جماعت تھی اور جب دو ہزار آٹھ کے الیکشن ہوئے تو خیبر پختون خواہ میں اسی طرح پی ٹی اے جو تھی وہ لاجس پارٹی تھی ہم چاہتے تو اپنی ہم خیال جماعتوں کے ساتھ اس وقت حکومت بنا سکتے تھے لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں جمہوری اصول ہیں ہم نے پی ٹی اے کو کہا کہ آپ حکومت بنائے جب دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے اس کے بعد اپنا جہازوں میں ایم پی ایس کو لے جایا گیا بنی گالہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا تو اس طرف بدترین دھاندری کے باوجود پنجاب میں نواز شریف صاحب کی پارٹی جو تھی وہ سب سے بڑی جماعت ابری اب جبکہ آپ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں یہ سوال اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ آج خیبر پختون خواہ میں پانچ سال سے نہیں دس سال سے پی ٹی اے کی حکومت ہے اور نشیرہ میں جو الحمدللہ پی ٹی اے کو کامیابی ہوئی ہے ڈسکا میں ہمارا امید بار جیت رہا تھا سندھ میں الحمدللہ جو اپنا جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے سیٹے جیتی ہیں یعنی آٹھ زمنی الیکشن میں عوام نے جو ہے وہ اس جھوٹی تبدیلی کے نعرے کو دفن کر دیا ہے اور گلانی صاحب تشریف فرما ہے یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں یہ کوئی آج کے سیاستدان نہیں ہیں انہوں نے دہائیوں پہ سیاست کی ہے اور جو آج جو ان کا سٹیچر ہے انہوں نے ارن کیا ہے تمام جو ہماری پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو دل سے انہوں نے امید بار مانگا اور اللہ نے کامیابی دی تو پنجاب میں ہم پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں اور ہم اپنا جو ہے وہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فرم پہ فیصلے کرتے ہیں پنجاب صرف ایشو نہیں ہے ایشو ہے کہ آج جو اکانومی زمین بوس ہو گئی ہے شہباز شریف جس نے اس صوبے کی خدمت کی دوسری مرتبہ جیل میں ہے آپ دیکھ لیں ایک پائی کرپشن جو اب آج تک ثابت نہیں ہو سکی نہ نواز شریف صاحب کے خلاف نہ شہباز شریف صاحب کے خلاف نہ دیگر خرشیت صاحب آپ پابندے سراسل ہیں ان کو بھی ڈیڑ پونے دو سال ہو چکے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ کب تک پابندے سراسل رکھ کر اس کے باوجود بھی آپ کی پرفارمنس یہ ہے کہ تین سات بعد لوگ جو ہیں مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں وہ پچاس لاکھ گھر کا جو آپ نے نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ آج کہاں ہواں میں چلا گیا آج وہ ایک کروڑ نوکریاں لاکھوں لوگ آج بے روزگار ہو گئے تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی عوام کے امنگوں کے این مطابق اور یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں گلانی صاحب کی جیت کی یہ جیت صرف پارلمنٹ میں نہیں ہے آج آپ کسی ریڈی بان سے پوچھیں کسی مزدور سے پوچھیں یعنی مجھے آپ یہ بتائیں میں بڑا گناہ گاہ انسان ہوں ایک سانس میں آپ ریاست مدینہ کا بات کرتے ہیں غریب کی ریڈی گرا دیتے ہیں مزدور کی جھومپڑی گرا دیتے ہیں نجائز تجاوزات ہیں اور بنی گالا کا جو محل ہے وہ اب مزید بارہ لاکھ میں اپنی ناک کے نیچے جو ہے اس کو آپ اپنا جو ہے وہ نجائز تجاوزات کو جائز قرار دیتے ہیں یہ کون سا نیا پاکستان ہے تو میرا خیال ہے کہ اس نئے پاکستان کے نعرے نے پرانے پاکستان کے جو اپنا ترقی تھی جو فائیو پوائنٹ ایٹ پرسن گروت رویٹ تھا جب نواز شریف صاحب کی حکومت گئی اور آج سفر ہے مہنگائی جو اس وقت تھی آج جو مہنگائی ہے وہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھی ہے تو گزارش یہ ہے کہ میں ابھی بلاول صاحب کو بھی یہ کہا رہا تھا میں نے کہا یہ صرف پارلیمنٹ میں عدردی ایکسریت کا کھیل نہیں ہے پارلیمنٹ کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے عوام کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور کل کو اگر پی ڈی ایم جو ہے جو عوام نے سے امیدہ وفستہ کی ہیں جو زمنی الیکشن میں ہمیں پذیرائی ملی ہے یہ ہمیں ہمارے کامیاب جلسے ہوئے ہیں اگر ہم نے عوام کے مسائل جو نمبر ون ہے ہمارا ایجنڈا ان کو ہم نے سامنے رکھا تو کل کو شاید عوام مجھے اور بلاول صاحب کو بھی معاف نہیں کریں گی تو انشاءاللہ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں انشاءاللہ ایوانوں میں بھی ہم اپنی جد و جد جاری رکھیں گے اور جو کامیابی ہوئی گلانی صاحب کی یہ اللہ کا کرم ہے اور عوام میں بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے اور یہ اس کا جو منطقی انجام ہے کہ ایک بہتر پاکستان جو ہے وہ ہم پاکستانی قوم کو آپ نے سوال کر لیا جی آپ کا سوال آ چکا ہے آپ کا سوال آ چکا ہے انشاءاللہ ہم کامیابی ہوں گے لیکن میں آپ سب کو جو یہاں پنجاب کے کیپسل میں آپ ساتھ یہاں رہتے ہو آپ لاہور میں رہتے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ پنجاب کو بچائے کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ ڈیز وسیم اکرم پلس کو فارے کرے تاکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کو at least half competent وزیر اعلیٰ ملے تاکہ یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے آ رہی آپ کا پورا پاکستان کے لئے اگزامپل ہوتا تھا پورا پاکستان کے لئے اگزامپل ہوتا تھا کہ لاہور جس طریقے سے ماشاءاللہ یہاں کا کنڈیشنز تھے اور اب پورا پاکستان میں ایک دوسرا قسم کا اگزامپل بن چکا ہے اور جیسا حمزہ بھائی کہہ رہا تھا اگر پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ عوام کے امیدوں پر نہیں اترتے ہیں تو جو سلوک آج پی ٹی آئے کے ساتھ ہو رہے ہیں بائی الیکشنز میں اگر ہم ان کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں اس حکومت کو ہر جگہ پہ ہر سطح پہ چیلنج نہیں کرتے ہیں تو ہمارا بھی سلوک ایسا ہی ہوگا ہمارے اوپر بہت سا پریشر ہے کہ ہم اس حکومت کو ہر فورم پہ ہر میدان پہ ٹف ٹائم دے اور پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ یہ فیصلے لیں گے کنسنسس کے فاس ساتھ یہ فیصلے لیں گے اور جب یہ فیصلے لیے جائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی مل کے عمل بھی کریں یہ بتائیے گا کہ کلیم کیا جانتا ہے کہ آپ کو ایک بوٹ ہے سر یہ سینٹ کا الیکشن ہے چیرمن صاحب کا یہ صاحب گلانی صاحب کھڑے ہیں تو چوزریوں کے پاس بھی ایک بوٹ ہے سینٹ کا تو آپ ان سے بوٹ مانگنے کے لئے جائیں گے ہم تو ہر جو سینٹ میں منتخب ہوا ہے ہر سینٹر کو رابطہ کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ بوٹ مانگیں گلانی صاحب نے تقریباً بہت سے زیادہ جو ممبرانین سینٹ ہے ان سے ریکویسٹ کیا ہے ووٹ کا اور چوزری صاحبان جو ہے ہمارا جب ہم حکومت میں تھے جب وزیراعظم گلانی صاحب تھا تو ہمارا اتحادی بھی تھے میں ضرور خود ان کا گھر پہنچ کے ان سے ووٹ مانگیں گے شبیس تاریخ کو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں جا کر یہ لانگ مارچ کیا صورت شکل اختیار کرے گا کیا یہ دھرنا ہو گا یا کہ اس کی اور صورتحال ہوگی کیونکہ مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں اس حوالے سے اختلاف رہا ہے کہ دھرنا ہوگا ہے انہیں یہ فیصلے لینا ہے اور ساتھ ملکی یہ فیصلے لینا ہے جو کیا ہم نے کرنا ہے اسلامباد میں کیسے چلنا ہے یہ مولانا فضل الرمان آپ کے سامنے اعلان کرنا ہے میرا کام ہے موبیلائزیشن کرنا اور الحمدللہ میرا جماعت اپنا موبیلائزیشن میں شروع کر چکے ہیں آپ کے پاس خبر بھی آ چکے ہیں انشاءاللہ یہ بھرتا رہے گا اور ہم اپنا حصہ اور اپنا کانٹریبیشن ضرور دے میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ دو سال وہ بھی جیل میں گزارتے ہیں موسیقی